اجمار خان شعبی کی جانب سے اسلام علیکم اور اسلام علیکم پاکستان امید کرتا ہوں کہ آپ چھئی ٹھاک ہوں گے خیلی سوں گے اور آپ سب کی دعوں سے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں بہتر ہوں اللہ کا لاکٹر شکر ہے پہلے سے بہتر ہوں آپ کی دعائیں میرے ساتھ ہیں تو اتنی جلدی بہتر ہوتا جا رہا ہوں میں یہ کہنا آپ سب کی دعاوں کی وجہ سے اور موسم سردی کا ہے اور سردی کا موسم بھی آپ کو مدر چل رہا ہے اور کچھ محکمہ موسمیات کی پیشنگوئی کے مطابق جو ہے وہ کل یہ پرسوں سے وہ سردی کے شدت میں اضافہ ہوگا اور یہ تاریخی طور پر جو ٹیمپریچر جو وہ نیچے جائے گا کراچی میں بھی پنجاب میں بھی مختلف پاکستان کے مختلف شہروں میں ہوگا یہ سب کچھ تو یہ اس کے لیے بس ایک آپ سب سے گزارش یہی ہے کہ اپنا بہت سارا خیال لکھے گا اپنا اور اپنے گھر والوں کا خاص بچوں کا اور اپنے بزرگ گھر میں جو بزرگ ہیں والدین کا یا جو بھی آپ کے بزرگ موجود ہیں ان سب کا خاص طور پر گھر کے اندر بھی رہیں تو حضرت صاحب لپیٹ کے گرم کپڑے پہن کر اور کوشش کریں کہ ملتہ جتنا آپ کو سیکیور کر سکیں اتنا کریں ضرور یہ احتیاط ہمیں خود کرنی ہے ہم خود ہی اپنی احتیاط خود کریں گے ہماری احتیاط کرنے یا ہمیں کوئی سمجھانے کو کوئی بھی نہیں آئے گا ہمیں خود ہی سمجھنا ہے سب خیریت سے رہیں اور آج کے پروگرام بھی میوزک جو ہے وہ کلی کی طرح میں بھی آج بھی کچھ میوزک ملا جولا سا میوزک لے کر اپنے پروگرام کو آکے بڑھاؤں گا کچھ مونڈ ہے اس لیے کچھ میں نے گیس موجود ہوتے ہوئے بھی میں نے گیسٹ کو ایک دو پروگراموں گلی میں سوچا کے گیسٹ کو نہیں کرتے ذرا مسئل سے گیسٹ آ رہے تھے تو اب ذرا درمیان میں گیپ دیتے ہیں مگر درمیان میں یہ بھی ہوگا ساتھ ساتھ ہم کہیں کہیں جو ہے وہ خزنوں کا چھینٹہ بھی دیں گے ٹھیک ہے اور کہیں کہیں پویٹری کا بھی چھینٹہ دیں گے تو یہ بھی اس ساتھ ساتھ رہے گا تو امید ہے کہ آپ سب کل ہی کی طرح آج بھی آپ میرے ساتھ انجوا ہے کے لیے اور انشاءاللہ تین بجے تک میں آپ کے ساتھ رہوں گا اس خوبصصے پروگرام میں آپ سر کی پسند کا میوزک لے کر یہ آواز عرشد محمود کی اور نائنٹیز کا بڑا خوبصص اٹیک وقت ایک بج کے اردت تک ستائیس میں ٹھوچی کے پروگرام آپ سن رہے ہیں عجمر خان شوبی کے ساتھ ایف ایمنیل پاکستان کے کراچس سٹیشن سے اور سننے کے ساتھ ساتھ آپ پروگرام دیکھ بھی سکتے ہیں دیکھ بھی رہے ہیں اور یہ کریں دیکھنے کے لیے آپ کو جوائن کرنا ہوں گا فیس بک پر فیس بک کی یوزر کر آپ ہیں سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں اور اب تو چھوٹے چھوٹے بچہ بھی ہوتا ہے وہ بھی بھائی اب تو موبائل میں بیٹھ کے فیس بک کی دیکھ رہا ہوتا ہے ورس اپ دیکھ رہا ہوتا ہے پتہ نہیں اب تو ٹوٹر بھی اب تو ٹوٹر بھی خبر بھی بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں آپ دیکھیں کیا دور آگے اب تو اتنا ایڈواز ہو رہا ہے بڑوں کو پتہ نہیں ہوگا خبروں کا مگر بچوں کو پہلے سے ساری بریکنگ نیوز پتہ ہوگی کہ آج کیا ہو گیا اور کیا ہونے والا ہے اور کیا کچھ ہوگا سب بچے بتا دیتے ہیں بڑھ ہوگا آج کل بچے جو بڑے بنے ہوئے آج کی دور کی بچے ہیں ایک ہمارا بچپن تھا کیا میں پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کچھ کہ کیا ہو رہا کیا نہیں بس اپنی دن میں بگن ہوتے تھے وہ دور ارگ تھا کتنی وقت کے ساتھ کہاں پہنچ گیا دنیا گلوبلائز ہو چکی ہے تو یہ دور دیکھیں کہاں جا رہا ہے کہاں کتنی کہتے ہیں سپیڈ سے دور رہا ہے بہت تیزی سے یہ آگے بڑھ رہا ہے بہت تیزی سے کہاں سے کہاں پہنچ رہا ہے خیر بارال جی کیا کہیں اب جب وقت کے ساتھ ساتھ ہے وقت جب دورے گا تو اس کے ساتھ ہمیں بھی دورنا ہے اور ضروری دورنا ہے جو وقت کے ساتھ آگے نہیں بڑھتے وہ بہت پیچھے لیاتے ہیں وقت کو انہیں بہت پیچھے چھوڑ دیتا بہت پیچھے وقت کے ساتھ چلنا بھی ضروری ہے اور چلنا بھی چاہیے مگر اپنے معاشرتی جو تمام ہمارے جو ریکائرمنٹس ان کو ساتھ لے کر چلے تو زیادہ اچھا ہوگا ورنہ پھر اب وہی بات ہے کہ ہم جب آگے کہتے ہیں نا کبھا چلا ہنس کی چال تو اپنی چال بھی بھول گیا تو پھر ایسے ہی ہوگا کہ ہم وقت کے ساتھ لوگوں کو دیکھے دیکھیں اگر آگے بڑھ جائیں گے تو ہم وہ سب کچھ بھی بھول جائیں گے جو ہمارا تھا ہم یہ نہیں پتا ہوگے کہ ہم تھے کہاں یہ ہم ہیں کون ہمیں اپنا ہی اپنی شاہت ہی ہمیں یاد نہیں رہے گی ہم بھول جائیں گے اپنی شاہت کا بھول جائیں گے کہ ہم کون تھے تو یہ بڑا ضروری ہے اس کو بھی یاد رکھنا بڑا ضروری ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آگے بڑھیں گے تو یہ کنن چاہے ہو اور قیدے کامیاب جو قومی ہوتی ہیں وہ اپنا ماضی کبھی نہیں بھولاتی ہیں اپنے ماضی کو ساتھ رکھتے ہیں اور ماضی جوہو ترقی کے رہا میں آپ کو اور زیادہ آپ کو جلس بہتر گائٹ کرتا ہے اور آپ کو صحیح رات دکھاتا بھی ہے بتاتا بھی ہے تو یہ بڑا ضروری ہے اس کے لیے بس یہ ہی ہونا چاہیے کہ آپ سب اپنے ماضی کو یاد رکھیں کہ ہم کیا ہے اپنی شراخت کو یاد رکھیں کہ ہم کیا ہے اس کے بغیر ہم آگے بڑھیں گے تو شاید ہم بہت کچھ کھو دیں گے اپنا رنگی مہدر رنگی ہے یہ جہاں مستی میں جی جینے کا لے مزا جھومو کی مہدر پر یہ کیا ساتھ رنگی مہدر رنگی ہے یہ جہاں مستی میں جی جینے کا لے مزا نظری اوٹھاؤ کہتے سازی اب مسکر راؤ کہتے سازی چاہاں کے رنگ کو پھر سے زیار دو جی بھائی نو داس ہے تھوڑا سا پیار دو رنگی مہدر رنگی ہے یہ جہاں مستی میں جی جینے کا لے مزا جھومو کی مہدر پر یہ کیا ساتھا رنگی مہدر رنگی ہے یہ جہاں مستی میں جی جینے کا لے مہدر جینے کا لے مہدر لوگوں کی بھی موگوں کی سوچوں میں دیرے سے چاہوں کی سوچوں میں دیرے سے چاہوں کی سوچوں میں دیرے سے تنہا یہ زندگی کیسے دوزار دوں کوئی ملے اگر اس پر ہی واہ دوں رنگی مہدر رنگی ہے یہ جہاں مستی میں جی جینے کا لے مزا جو مجھے مہدر پھائی پیا ساتھا رنگی مہدر رنگی ہے یہ جہاں مستی میں جی جینے کا لے مزا موسیقی سپنی دیکھاتی راکے سرو تاروں بھی کر کے پاکے سنوں کوئی چہرہ دل نشی دل میں اتار لوں پلکوں کی چھوہوں میں تو پاکہ پر آرے لوں رنگی مہدر رنگی ہے یہ جہاں مستی میں جینے کا لے مزا چھوٹی میں پر پر پیاسا دھر رنگی میں پر رنگی ہے یہ جہا مستی میں جینے کا لے مزا یہ جناب یہ خوبصور سا ٹیک تھا حسن جانگیر کی آواز میں وقت ایک بچ کے پینتیس من ہو چکے آپ کے میسیجز پر کچھ کمیٹس پر آ چکے تھوڑا سار نیٹ کی پروپلم چل رہی ہے ذرا سب اور یہ ذرا جیسے سیٹ ہو جائے تو میں آپ کے کمیٹس جو وہ ضرور شامل کروں گا کیونکہ جس کی وجہ سے ذرا سا کچھ سسن درہ کچھ ہنگ ہنگ پر چل رہا ہے کچھ ہنٹ کی وجہ سے تو جیسے سی ہوتا ہے انشاءاللہ آپ کے کمیٹس میں شامل کرتا ہوں مگر خوبصور سا میوزک جو وہ آج بہت سارا مکس میوزک میرے پاس ہے نیا بھی پرانا بھی سب آزنیں بھی اس میں شامل کریں گے مگر اس وقت جو میں شامل کر رہا ہوں ایک بڑی خوبصور سی آواز اور یہ عموان آپ سنتے رہتے ہیں میں آپ کو سنواتا رہتا ہوں بہت دنوں سے تو شامل نہیں کیا مگر اس وقت شامل کر رہا ہوں اس کو پھر خاص طور پر فاقہ دیلی خان صاحب کی آواز کاش ہم بھی پڑھے لکھے ہوتے کاش اچھا کاش کا لفظ زندگی میں کہیں بھی کسی بھی جگہ اگر کاش کا لفظ لگ جائے تو زندگی کا وہ مقصد یا وہ چیزیں ادھوری رہتی ہیں کہ جہاں کاش ہوتا ہے کاش 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 ایسا کر لیتے کاش ایسا کر لیتے کاش یہ ہو جاتا کاش مگر وہ کہتے ہیں کہ اب کیا ہوت امسال ہے نا کہ اب کیا ہوت جب چڑیاں چک گئی کھیت تو یہ کاش اس سرکتا ہے کہ جب آپ کچھ سب کچھ سوچنے کے باوجود تو کرتے کچھ بھی نہیں ہے کہ چلو ٹھیک کل دیکھتے ہیں کل دیکھتے ہیں بھر اچھے چلو دیکھ لیں گے کوئی بات نہیں نیکچر دیکھتے ہیں اچھا چلو ایک منہ بعد دیکھ لیتے ہیں اور وقت گزر جاتا ہے پھر وہ نہ موقع ہوتا ہے نہ کوئی سسٹم ہوتا ہے نہ کوئی طریقہ ہوتا ہے اور انسان کہتا ہے یار کاش کاش میں یہ کام پہلی کر لیتا کاش میں اس سے پہلے مل لیتا کاش میں یہ بات اس سے پہلے کر لیتا کاش میں وہاں انٹریویوں کی نہیں چل جاتا کاش میں یہ میری اس سے ملاقات ہو جاتی کاش میں اس سے یہ بات کر لیتا تو یہ کاش جہاں لگ جائے وہ زندگی کوئی نامکمل اور ناکامیاب بنا دیتا ہے یہ کاش کا مطلب یہ کہ آپ اپ ڈیٹ نہیں ہیں آپ کامیابی چاہتے ہی نہیں ہیں کیونکہ کامیاب لوگ کبھی بھی زندگی میں کہیں بھی وہ کاش کا لفظ آنے نہیں دیتی جو کامیاب لوگ ہوتے ہیں وہ زندگی میں کبھی کیونکہ وہ ہر کام کو وقت کے حساب سے فوراں ہنے کا چلتے ہیں فوراں کھڑے کھڑے ان کو فیصلہ کرتے ہیں on the spot فیصلہ بات مکمل اور آگے نکل کے فوراں جہاں کاش لگ جائے گا وہ زندگی میں وہ بہت سارے کام بہت سارے مسائل آپ کے ادھورے جائے جاتے ہیں آپ کی سوچ ادھورے جائے جائے آپ کے فیصلوں میں کوئی بختگی نہیں رہتی تو یہ سب سے بڑی زندگی میں کبھی بھی کوشش کریں کہ زندگی میں کبھی بھی کاش کو داخل نہ ہونے دیں اور کاش اس سے داخل نہیں ہوگا کہ جب آپ ہر کام کو وقت پر کرنے کے عادی ہو جائیں گے کبھی انتظار نہیں کروائیں گے کسی کو کبھی انتظار نہ کریں گے کیونکہ جب انتظار کروائیں گے کسی کو تو آپ خود کیسے انتظار کریں گے کبھی نہیں کر سکتے پھر بس یہ سب سے بڑی چیز ہے زندگی کو اگر بہتر بنانا ہے تو پھر اپنی زندگی سے کاش کو نکال دینا ہے ہمیں جی جناب نیر نور کی آواز فلم آئینا نائنٹین سیونٹی سیونٹی فلم اور ہم نے شامل کی اور وقت جو ہے وہ ایک وجہ کے تھی ایک ونجہ منٹ ہوئے نہیں جی ہاں ایک وجہ کے تھی ایک ونجہ منٹ ہوئے نہیں اور یوں کرتے ہیں کہ کچھ شامل کرتے ہیں کمنٹ سے کوشی کرتے ہیں کہ پورے کمنٹ سے ہمارے سامنے آجیں تو جی کچھ حالات ایسے ہیں بس آگئے ہیں کچھ لگ رہا ہے کچھ اور محبوب بھائی جناب محمد محبوب صاحب ماشاءاللہ بہت پیارے سے ہمارے دوست ہمارے بڑے بزرگ ہمارے کہتے ہیں کہاں علیہ جمعہ بھائی اللہ کے شکر جی کیسے تبیت کیسے اللہ کے شکر آپ کی دعاوں سے تبیت کافی بہتر ہے اللہ کے شکر آپ کی دعاوں سے اللہ کو اسلام درکھے جزاک اللہ بہت دعاوں میں یاد رکھا کہ خادم بساہ تینکی ورمچ بہت شکریہ آپ کی محبت کا اور محبوب بھائی کہتے ہیں بہت خوب جی اس کے بعد جناب حسید اللہ کہتے ہیں حسید کڑک حسید اللہ کڑک جی بہت خوش آمدیت کہتے ہیں بہت شکریہ آپ کا اور تینکی ورمچ آپ کا خادم بسا بہت بہت شکریہ آپ کی محبت کا بہت شکریہ اور اس کے بعد میں وہ بھائی کیا کہتے ہیں کوئی بھی سانگ نہیں ہے رنور کا جی بالکل آپ نے سن لیا جو لکھا اپنی تفاق سے وہی گانہ آپ نے سنا ہے بھی بھی ہے تو آپ کو ویلکم کہتے ہیں میں وہ بھائی بہت شکریہ آپ کی محبت کا بہت دن بعد آپ نے مجھوائن کیا لگتا آپ کو آج یاد آئی ہماری فراہ محمود کہتے ہیں السلام علیکم جی والیکم السلام فراہ کیسی ہیں اور میڈیا نیوز ایج جی کہتے ہیں بہت اچھا شکریہ اور اس کے بعد فراہ محمود کہتے ہیں روٹھے تم کیسے مناؤں آپ نے سن لیا جی آپ کی فنوائش پہلے سے آئی مگر یہ گانہ دیکھیں پلے ہو چکا ہے اور وسیم خان آزاد کشمیر زمین جو آئین کرتے ہیں اور کہتے ہیں السلام علیکم مجھول صاحب علیکم السلام کیسے ہیں آپ طبیعت کیسی ہے آپ کی اللہ کے شکریہ جی بلکل ٹھیک تھاک ہوں اور اس کے بعد نوان بھائی کو بھی سلام جی بلکل تک بھی سلام پہنچ جائے گا آپ کا بہت شکریہ شاکر علی کہتے ہیں ہم سن رہے ہیں اور صدر کراچی سے تو سنتے رہیں سنتے رہیں سنتے رہیں بہت شکریہ آپ کے جناب آنکھیں بند کر کے سنیے گا زیادہ ملتف آئے گا کیونکہ سننے کا مزہ تو پھر آنکھیں بند کر کے یاد ہے نا اس کے وقت تو نہیں یادا تشمیر فاروقی نے میجوان کیا جناب تینکیو تشمیر فاروقی تینکیو کہتی روشنیوں کے شہر کراچی سے آپ کی اس خوبصت محفل میں حاضر ہے تینکیو ورمج اور اس سورو سور بلال شہر میں آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں تشمیر فاروقی آپ کو آپ کے پورے گروپ کے ساتھ اور یہ آپ کے ہم بچھڑے تو شاید کبھی خوابوں میں ملیں جس طرح سوکھے ہوئے پھول کتابوں میں ملیں اور جناب یہ فرہ شاہید ہے اور فرہ شاہید تینکیو آپ کو ویلکم کہتے ہیں بہت شکریہ وصیم صاحب کہتے ہیں حجم صاحب بلکل آپ صحیح فرما رہے ہیں بہت شکریہ آپ کی محبت کا فرہ شاہید کہتی کہ بلکل سچ کا کاش کا لفظ نا امیدی ہے اور یہ ایسی نا امیدی ہے کہ زندگی انسان کو سست ترین کر دیتا ہے سست بلکل سست مایوس ترین ہو جاتا ہے انسان زندگی میں کہتا ہے پھر اس کے زندگی میں سوائے اداسیوں کے مایوس میں کچھ رہتا ہے کہ نہیں ہے کاش پھر وہ کاش میں رہتا ہے پھر وہ کہتا ہے یار چھوڑ چلو یہ بھی جو کام ہے اس کو بھی کھلی کر لیں گیا اس کو بھی تو یہ زندگی میں بڑا ہے اچھا ایسے لوگ پتہ کامیاب صرف کم ہی ہوتے ہیں ایسے لوگ آپ نے دیکھیں آپ کے ایڈگیٹ بھی بہت سار لوگ ہوں گے کہنے کے یہ آپ ریسرچ کرتے نظر آتے ہوں گے ایسے لوگ کامیاب کامیاب ہوتے ہیں جو اپنے کام کو کل پہ چھوڑ دیتے ہیں اچھا یار کل دیکھتے ہیں چھوڑ کون سا آتے جلدی ہے یا اگر کہیں جانا ہے کسی سے ملنا ہے تو وقت پر نہیں پہنچے وہ کون سا یار وقت پر آ جاتا ہے آرام سے آدھا گھنٹہ لیٹ جاتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں وہ بھی تو لیٹ آتا ہے کون سا صبح آ جاتا ہوگا پتہ چلا جس دن آپ سے اس کی میڈنگ ہے جس دن آپ نے ملنا ہے یا ہو سکتا ہے جس دن آپ کا انٹریویو ہے جس دن آپ کا انٹریویو لینا ہے ہمیشہ لیٹ آتا ہے ہو سکتا ہے اُس دن وہ وقت پر آ جائے ہو سکتا ہے نہیں تو آپ کیوں یہ اپنا موقع اپنی گوٹ کسی دوسرے کے گوٹ میں کیوں ڈالتے ہیں کیوں موقع دیتے ہیں دوسرے کو یہ کہنے کا کہ آپ لیٹ ہو گئے تو اس لیے ہمیشہ یہ سوچ کر ہمیشہ وقت سے پہلے پہنچائیں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ کام آج ہو گیا آج ہو جائے میرا ہو سکتا ہے میرا کام ہو جائے اللہ تعالی نے ایک موقع ہو جائے اور دی زندگی میں ہو سکتا ہے کام میرا آج ہونے والا ہوں تو وقت سے پہلے پہنچیں ہر کام کو وقت پر بار اپ ڈیٹ ہوں لوگ کہیں گا آپ مثال دیں آپ کی کہ یہ شخص یہ وقت کا بڑا باوند ہے یہ وقت کا بڑا باوند ہے یہ وقت کا بڑا باوند ہے کوئی ایک خوبی تو آپ کی نمائع ہو کہیں پر کسی ایک خوبی کے لیے بہت محنت کرنے پڑتی تب جا کی کوئی ایک خوبی کہتے ہیں انسان کی نمائع ہوتی لیے فراہ محمود کہتی بہت شکریہ سر تینکیو جی فراہ جائے کل کے پروگرام کے اختتام پر فرمائشی گانا پلے کرنے کا شکریہ کوئی اسے بات نہیں شکریہ کی بات نہیں بس وہ موجود تھا اور ہم نے نکال لیا تو بس آپ کا ہم نے سوچے کے چلے جاتے جاتے کم از کم سب جا کے سوئے ہم جا کے تاروں سے کرے باتیں باقی جان دے ہو بہت جان دے تو اس کے بعد محبوب بھائی بہت شکریہ آپ کی محبت کا تینکیو جی فراہ شاید کہتی ہیں کیا کیا یادیں وابستہ ہیں ہر کسی کی اس سے گانے کے ساتھ اس میں کوئی شک نہیں اور بہت شکریہ فراہ شاید کہتی ہیں کہ میں اتنا خوش تھی ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ وہی کالیج گرل ہوں جو اپنا نام پروگرام میں سن کر بے تہاشر خوش ہو جائے کرتی تھی تو سوچنے بھی کیا حرج ہے پتہ ہم اگر ماضی کی اچھی یادیں ہمارے ساتھ ہیں فراہ تو پھر وہ اچھی یادیں زندگی کا ایک بڑا قیمتی سرمایہ ہوتی ہیں اچھی یادیں ہماری اچھی یادیں ہمیں زندگی میں آگے بڑھنے میں ہمیں اور زیادہ وام اپ کرتی پوش کرتی ہمیں ہمیں آگے دھگیلتی ہیں اچھی یادیں اگر ہوں تو ہم اور زیادہ پورجوش انداز میں اپنے مستقبل کی طرف ہم روانہ ہو جاتے ہیں آگے بڑھتے ہیں آگے اچھی یادوں کے ساتھ ہو تو اس لئے اچھی یادیں ہیں تو سوچنے میں کیا جاتے ہیں آج بھی کالیج گرل کالیج بچ سوچنے میں کیا جاتے ہیں اچھی بات ہے ذہن کو تقویت ملے گی اور اچھا لگے گا اس کے بعد فرسیم وسیم صاحب کہتا ہے اجمال صاحب زبدہ سونگ بہت شکریہ بہت شکریہ وسیم آپ کا آپ کی محبت کا فراب محمود کہتی ہیں جی بلکل عمران وان صاحب بڑے پیارے سے دور سمارے بڑے اچھے سناخا ماشاءاللہ کیا دعا السلام علیکم شو بھی بھائی بہت زبدہ شو جا رہا ہے سلامت رہیں بھائی جزاک اللہ بس دعاوں میں یاد کیا کریں آپ بہت سے دعایں آپ کے لئے بھی ہماری اور جناب اس کے بعد فراب محبوب بھائی کیا کہتے ہیں زندگی میں تو سبھی پیار کیا کرتے ہیں جی ہم یقین محبوب آپ نے بھی کہیں کہ کیا تو ہوگا خوش نہ کچھ ہوگا کبھی کہ بھی کچھ شوشا کی چھوڑ دیں گے ذکر تو کرتے ہیں کسی ماضی کی خوبصصی یاد کا اور جناب سیدہ عبیرہ حسین کی یاد ماضی عذاب ہے یارب چھینے لیں مجھ سے حافظہ میرا بس جی عبیرہ کہتے ہیں السلام علیکم کیسے ہیں بھائی اللہ کے شکریہ جی میں بلکش ہی رہاک عبیرہ آپ ٹھیک ہیں خیلی سے وسیم صاحب کے دجمال صاحب کاش انسان کو بے جان کر دیتا ہے اور آگے بڑھنے کی ہمت توڑ دیتا ہے اور غلط ہے تو سنہ صحیح کی تو یارہ اور جناب اس کے بات دے پھر فراب کہتی ہاں بلکل عمر آج کی ہے اور اے دل جوان ہونا یہ تقال ہے یہ کہ بس عمراج کی رکھے کچھ بھی نہیں رکھے عمراج دل جوان ہونا چاہتا ہے یہ سوچتے تھے گالی موقع کی پھر تو سر آپ نے کبھی زندگی میں رکھا سانگ پلے کیا کہاں گیا کہاں گیا آپ کا میسیج بھئی زندگی میں کبھی کاش لفظ استعمال کیا ہے کیا اور اگر کیا تھا تو کیوں اچھے زندگی میں میں نے مطلب میری کوشش ہمیشہ سے تشویر یہ ہوتی ہے میں آج بھی یہ سوچتا ہوں کہ مجھے کبھی اگر میرا بیٹا بھی کہتا ہے کہ پاپا کوئی بات نہیں آج کوئی بات نہیں کر لیں گے نہیں مجھے بڑی گنسن ہوتی میں اچھا میں کہتا ہوں کہ جو کام ابھی کرنا ہے وہ میں فوراں جہاں میں کس سوچتا ہوں گھر میں ہوتا ہوں میں تو میں کوئی کام اگر ہوتا ہے تو میں فوراں کرنے کے لیے فوراں تیار ہو جاتا ہوں فوراں اٹھ جاتا ہوں کہ اس کو میں ابھی ابھی کرتا ہوں میں کبھی کبھی بیٹا کو اگر کام بول کوئی بات نہیں ابھی کر لیں گے تو اچھا ابھی چاہتا ہوں تھوڑے دیر میں کر لیتے ہیں اور ابھی فوراں ہی وقت ابھی ہے ایک چیز ہے کرنے تو ابھی کرنے کرنے تو بعد میں بھی ہم نے تو ہم ابھی کیوں نہ کرنے تو میری زندگی میں ہمیشہ سے کوشش ہی رہی کہ میں نے ہر کام سیکھا بعد میں میری زندگی میں یہ بہت سارے مسائل جو رہے ہیں میں نے سنگنگ کی میں نے میوزک پلے کیا میں نے گٹار پلے کیا سچیج پر ہوسٹنگ کی اچھے جو شوق مجھے لگا میں نے یہ نہیں کہا کہ بعد میں کر لیں گے میں نے فورا یہ نہیں سوچا کہ کیا ہوگا لوگ کیا کہیں گے سچیج پر چڑھوں گا تو لوگ مجھے کیا کہیں گے لوگ ہوتنگ کریں گے لوگ آوازیں گسیں گے کس نے دیں کوئی بستہ نہیں میں نے ہر کام جب میں نے سوچا میں نے وہ کام کر دکھایا فورا کیا جو ہوگا دیکھا جائے گا اور اللہ کا شکر ہے اچھے دیکھے پتہ ہے زندگی میں جب آپ آگے بڑھتے کیونکہ آپ اس کام کے ایکسپرٹ نہیں ہوتے وہ کام آؤ سکتا آپ کو نہیں آتا ہو مگر جب آپ کا خوصلہ آپ کے اندر ہوتا ہے نا کہ میں یہ کر لوں گا یا کر لوں گا یہ کام یہ مجھ سے کیونکہ انسان کو اللہ تعالی نے اشرف المخلوقات بنایا ہے تو وہ چاہے تو سب کچھ کر سکتا ہے سب کچھ کر سکتا ہے وہ اللہ نے اس کو اتنی حمد دی اتنی تقویت دی اتنا شعور دیا اس کو وہ چاہے تو سیکھ کام جو چاہے تو سب کچھ ہو سکتا ہے وہی میں نے بھی میں نے سارے کام کی تقیبن کی اور کسی کام میں میں پیچھے ہیڑا حالکہ شکر سارے کام جتنی بھی کرتا رہا جس کام میں گسا ہوں میں میں نے وہ کام پھورا کیا اور اس کام میں بہت آگے تک کیا ہوا ہے اس لیے میں آج یہ نہیں کہتا کہ کہیں میں نے کاش کا استعمال کیا زندگی میں ایک دو موقع ایسے آئی میرے ابھی وہ بہت پرانی بات نہیں ہے وہ یہ گزشتہ کوئی آمد 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 کہ درمیان میں جہاں پر جس کو میں آج بھی کہتا ہوں کہ کاش وہ کاش میری زندگی کا وہ ایک کاش ہے جو میں آج بھی بہت پشتہ آتا ہوں اس کاش کو جب وہ مجھے کی عاد آتا ہی تو میں کہتا ہوں یار نہیں ہRNA چاہیی تھا مگر وہ کاش بھی کیوں لگا کہ کچھ دوستوں کی وجہ سے کچھ دوستوں کی پوش کرنی بیجا سے وہ کاش اس میں آیا ورنہ میں اس کاش کے لیے تو تیار نہیں تھا میں اس کاش کو زندگی میں نہیں آنے دیتا مگر کچھ لوگوں کے وجہ سے وہ کاش میری زندگی میں آیا اور میں آج بھی اس جب کبھی سوچ سا ہوں تو میں بہت ڈالو جانوں اس کاش کو سوچ کر تو یہ ساری زندگی کی بات ہے اور اس کے بات وسیم صاحب کہتے ہیں اجمل صاحب تو اسے بہت چنگی ہو اللہ پاک سلامت رکھو خیر خیر ہو خیر ہو صدقے جامو وسیم جاکتہ خوش رہو اور جناب سید عبیر حسین کہتے ہیں ماں باپ کا دنیا سے چلا جانا دکھ کے پہاڑ کا سر پر گر جانا اور ان کی باتیں پل پل ستاتی ہیں دل خون کے آنسوں روتا ہے اور جینا بھی پڑتا ہے بلکل اس میں کوئی شک نہیں یہ تو اس میں کوئی شک نہیں کہ جینا بھی پڑتا ہے اور یہ جر ضروری بھی ہے زندگی اللہ کی نعمت ہے اللہ نے ہمیں دی ہے ہمیں اس کی قدر کرنی ہے ہمیں اس کو ٹھیک تھا گزارنا ہے عبیرہ کہتی ہے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں ماشاءاللہ آپ ٹھیک رہیں سلامت رہیں بہت ساری دعائیں آپ کے لئے آپ سب کے لئے اور جناب اس کے بعد ہائے 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 میں بھو بھائی کیا بات کر دی آپ نے کہا دے جی جی کیا ہے پیار مگر بتاؤں گا نہیں آئے ہائے کیا ہے جو پیار تو پڑے گا بتانا اور جناب اس کے بعد پھر زندگی کی راہ میں ٹرخا گیا کوئی زندگی کی راہ میں ہے نا یہ گانے بھی آپ نے سنا ہوگا میں اس گانے کو عام طور پر ایسے کہتا ہوں کہ یہ زندگی کی راہ میں ٹرخا گیا کوئی یہ ہوتا ہے لوگ زندگی کی راہ میں ترخانے والے لوگ بہت ملتے ہیں آپ کے ساتھ چلنے والے آپ کا ساتھ قدم ملانے والے لوگ زرہ کم ہی ہوتے ہیں مگر زندگی کے راہ میں ترخانے والے لوگ سجادہ ملتے ہیں آپ سب کو ملتے ہیں مجھے بھی بہت سارے ملے زندگی میں بہت سارے لوگوں نے بڑا ترخایا بڑے آسرے اور زندگی میں ہوتے ہیں یہ سارے لوگ ایسی ہو رہا تھا اجمل بھائی میری فرمایش کا گانا مل جائے ضرور سنائیے گا فرما شاید کہتی ہے جی چلا جاتا ہوں ہستا کھیلتا موج حوادث سے اگر آسانیاں ہوں زندگی دشوار ہو جائے واجی 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 وابیرہ حسن کیا بات کیا آپ نے بہت خوبصور بات ہے چلے یہ باتیں تو چلتی رہیں گے ساتھ ساتھ یوں کرتے ہیں جب تک یہ پنجابی گانا مسعود رانے کی آواز میں ذرا سنتے ہیں ذرا پنجابی خور سے سنے گا اور مجھے امید ہے کہ آپ کو اچھا رکھا گیا کیونکہ یہ ہے ذرا روٹ سے منانے کی بات ہے مسعود رانہ کی آواز میں ایک ماضی کی خوبصور سیادتی سوچا کہ شامل کر لی جزرہ اور کیا بات وہ روٹ ہے وہ تم تم کو کیسے مناؤں پیا اور یہ ایک رسو کیٹر پیو سرکار شبانہ سویل نے میں جوائن کے کہتی ہے السلام علیکم شعبی بھائی والی السلام سادھا خوش رہیں والی السلام خوش رہیں آپ بھی خوش رہیں سلامت رہیں اور وسیم صاحب کہتے ہیں اے جے کے اسے جناب اجمل صاحب بہت پیارا سانگ رسو کیٹر پیو سرکار بہت جی بہت بہت کو ورگاتے ہی ہوئی نا مجھے تم نظر سے گیراتو رہے ہو اور چناب عبیرہ اسے کہتی ہیں کہ یہ ہو سکتے ہیں سنوا دیں میں کوشی کروں گا آپ کو سنوانے کی اور اس کے ساتھ ساتھ جناب کتے چلیے کتے چلیے میں سوچے کیوں میسیجی کوئی لوکہ دے کمنٹ سے رہا ہے نہ جان نہ میں ایک غالب میں کتے گیا کتے گیا دل دا کے جندہ کھا کے جان سجنہ شالہ رہے جوان سجنہ جندہ کھا کے جان سجنہ شالہ رہے جوان سجنہ میں تیرے قربان سجنہ جندہ کھا کے جان سجنہ شالہ رہے جوان سجنہ اور تم ایک موتی تم ایک ہیرہ چلی یہ تو ہم سب یہ گانا سنوانگا آپ کو میں نیچ سین بٹی صاحب کے آواز میں پتہ نہیں آج کیوں بار بار میرے ذن دماغ پر یہ بس گانا گھوم رہا ہے یہ میں نے شامل کرنا ضرور ہے مگر میں اس وقت شامل کر رہا ہوں میرے دیرسن خان صاحب کے آواز میں اپنی پسند کا ایک بڑا خوبصور سا ٹریک ہے یہ فلم کا نام ہے محل میرے سپنوں کا میں سوچ داروں کی اتنی بڑی میرے دنیا کوئی تو ایسا بھی ہوگا جو مجھے کو چاہ دے گا یہ تو خوبصور سا یاد تھی محل میرے سپنوں کا فلم اور سنگیتہ اور اس میں قویتہ بھی ساتھ تھی ان کی چھوٹی مین بھی تھی اور ندیم صاحب بھی تھے تو مجھے یاد ہے یہ فلم اچھا بڑا شوق ہوتا تھا بڑی فلمیں میں دیکھا کرتے تھے پاکستان فلموں کا میں شامل بڑا شوق ہوتا تھا کوئی فلم آتی تھی تو بس دیکھنی ہے دیکھنی ہے دیکھنی ہے تو خیر بھر اور اس کے ساتھ پھر جناب میں اب میں سوچ رہا ہوں کہ ایک اور خوبصور سا ٹیک شامل کیا جائے یہ بھی پرانے یادوں کو تازہ کرے گا بہت یاد آئیں گے دن ہمیں تڑھ پائیں گے وہ دن سنم میدی صاحب کی آواز میں بڑی خوبصور سی اگیا تھی اور کچھ آتے ہیں آپ کی کمیٹس کی جانب آتے ہیں وان اردو آپ کے سارا آپ کا پروگرام بہت اچھا ہوتا ہے بہت شکریہ تینکیو ارمیچ آپ کا نام کیا یہ تو ایک اعلام آپ کے سکرائے مگر اپنا نام کیا کچھ ہے آپ کا نام بھی تو ہوگا نا کچھ تو جناب اور آپ کے پروگرام کو جب بھی سنتا ہوں تو واقعی ایسا لگتا ہے کہ ریڈیو چینل ابھی بھی زندہ ہے بہت شکریہ تینکیو وسیم خان کہتے ہیں اجبا صاحب زبدہ سانگ بہت یاد آئیں گے وہ دن ہے آپ کو بھی وہ دن یاد آگئے ہوں گے کون سے والے دن وہ دن شامل سویل کہتے ہیں زبدہ سانگ کیو بھائی بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ اور جی جناب پھر وسیم صاحب کہتے ہیں اجبا صاحب بہت پیارا سانگ میں سوچتا ہوں کہ اتنی بڑی ہے یہ دنیا کوئی تو ایسا بھی ہوگا جو مجھ کو چاہے گا میں لکھ رہا ہوں رسالہ مگی طرصے سے کسی گمنام مہجبین کے نام ہے نا یہ تو ہوتا ہے اچھا کبھی کبھی ہوتا ہے واقعی زندگی میں ایسا ہوتا ہے کبھی کبھی آپ بہت سارے کام پتے ہیں کسی گمنام کے لئے کر رہے ہوتے ہیں کسی گمنام کی سوچ آپ کی ذہن میں ابراجمان ہوتی ہے اور وہ سوچ کے ساتھ آپ بس اس کو لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں اور اپنی دھن میں مگن ہوتے ہیں کبھی کبھی زندگی کے لمحہ ہوتا ہے زندگی میں ہمیں کہیں نہ کہیں ایسی کچھ کہتے ہیں لمحے جہاں پہ stabی جہاں انسان کچھ ایسا جسے ہوتا ہے مجھنی سب کے ساتھ ہو مگر ہوتا ہے کہیں نہ کہیں ہوتا ہے کہیں نہ کہیں کہ ن ken کہتے ہیں کہ ہمیں چلتی چلتے رہا ہمیں کبھی 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 اچانک کہیں ہمیں ایک بلکل سیدھا راستہ ہوتا ہے اس کے باوجود ہمیں کہیں نہ کہیں ٹھوکر ضرور لگتی ہے کیوں لگتی ہے ہماری اپنی وجہ سے ہوتی ہے وہ راستہ تو بالکل پلین ہے بلکل سیتھ آستا ہے بلکل کہیں بھی کچھ نہیں ہے مگر اس کے بابا جی تمہیں ٹھوکر لگی کیوں لگی کیونکہ ہم خود ذہنی طور پر اس راستے پر چلنے کی تیار نہیں تھے یا ہم اس راستے پر چل تو رہتے مگر ذہنی طور پر ہم وہاں موجود نہیں تھے تو یہ بھی بہتا ہے تو خیر بارا جی اور اب یوں کرتے ہیں کہ وقت چناب دو اچکے تیوی منٹو ہے اور یہاں چلیے ایک ہور نغمہ پیارہ جی ہے نغمہ اور یہ نغمہ جناب ہے کون سا نائی تختر اور میدی حسن خان صاحب کے آواز جی جناب اکراوس پاکستان ایف ایم ہنڈیٹ پاکستان آپ کا اپنا ہمارا سب کا فیملی ریڈیو سیشن ایف ایم ہنڈیٹ پاکستان اور ایف ایم ہنڈیٹ پاکستان آپ کو بتا کہ نائن تیس مارچ انیس سو پچھانوے کو وجود میں آیا تھا اور دیس مارچ انیس سو پیچانوے سے لے کر آج تک آپ سب بھی محبتوں کو سمیٹھتا ہوا یہاں تک پہنچ چکا ہے کہ اب انتیس سال پورے کرنے کو ہے ٹوٹی نائنئیئرز کمپلیٹ ہونے کو ہیں ایف ایم ہنڈیٹ پاکستان کی آپ سب کی محبتوں کو سمیٹھتے ہوئے آپ سب کی محبتوں کے ساتھ اور جنار شابانہ سویل کہتی ہے واہ 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 شو بھی بھائی کیا سانگ لگایا ہے آپ نے بہت خوب پینکیو بھائی دیکھ لیں یہی تو بات ہے پھر آپ میں پتہ ہے کہ سننے والے کیا چاہتے ہیں اور ہم وہی لگانے چاہتے ہیں لگانے چاہتے ہیں لگانے چاہتے ہیں فرحان حسین کہتے ہیں جنار کا محبو بھائی زبด سانگ بھائی کیا بات ہے اور اس کے بعد فرحان جناب عجر بھائی محبو بھائی والے سانگ لگا دیں میں نے ساتھ محبو بھائی والا سانگ محبو بھائی کو سنا دیا میں نے اور عدیل نیازی کہتے ہیں عطا Wilson خان سانگ پلے دل لگایا تھا دل لگے کے لئے کیوں بھائی کس نے کہا تھا آپ کو عدیل کے دل لگایا ہے اب دل لگے کے لئے یہ تو بن جاتا ہے روک زندگی کے لئے ایسا کام نہیں کر رہے ہیں بہت غلط بات ہے یہ خام کا زندگی روک بن جائے گی آپ کی سلام اجمل بھائی وادم سلام فران حسین کہتے ہیں بہت شکریہ اور اس کے بعد سر میرا نام کامران خان ہے میں آپ کا بہت بڑا فین ہوں اللہ آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے آمین جزاک اللہ فین نہیں آپ ہمارے دوست ہیں بھائی ہمارے فین ہوں میں کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے بھائی میں کوئی اتنی بڑی کوئی ترون خان نہیں ہے بھائی گناہ کار سا بندہ بھائی اس قابل نہیں ہے کہ میرا کوئی فین میں نو آپ سب کی بس محبت میرے ساتھ مجھے بس اور کچھ بھی نہیں عدیل نیازی کہتے ہیں واہ واہ جیو سو ویری ویری نائس سپر سانگ تینکیو بہت شکریہ تشفین فاروقی کیا کہتی ہماری سانسوں میں آج تک وہ ہماری سانسوں میں آج تک وہ ہینا کی ممکن ہو تو سنا دیجئے گا ٹینچن نشتہ اور بابر شاہ بخاری صاحب ہمارا بہت پیارا سا دوست پیارا سا بھائی اور ہمارا ایکس کلیک اب ہمیں چھوڑ کر یہ یوکے میں موجود ہیں پہلے ہمارے ساتھ تھے ہماری ٹرانسویشن ہمارے ساتھ ایف ایم ہنڈیل پہ بھائی کرتے تھے کہتے ہیں سلام شبی بھائی والسلام کیسے ہیں بہت عالی شو اینڈ سانگ ہمیشہ کی طرح ستار بھائی کو سلام اگر ساتھ ہیں اور آپ کی ہیلت ماشاءاللہ پہلے سے بہت بہتر لگ رہی ہے اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے آمین 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 جزاک اللہ سبح آمین جی بابر سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ کی محبت کا جزاک اللہ آپ سب کی دعاوں سے اللہ کا لاکھلہ شکر اللہ کا بہت کرنا میں آپ سب کی دعاوں سے کہ میں پہلے سے قدر بہتر ہوں بہت بہتر ہوں بہت بہتر ہوں میں اور انشاءاللہ بس اب مہیں مبارک کے آنے تک انشاءاللہ اللہ چاہا تو مکمل بہتر ہو جاؤں گے انشاءاللہ بس آپ سب دعا کرتے رہے ہیں آپ سب کی دعاوں سے سب کچھ ہے آپ سب کی دعاوں سے یہ موجود ہوں اب تک تو برسی بھی ہو جائے ہوتی تو یہ بس اللہ تعالی نے آپ سب کی دعایں سنی آپ سب کی دعاوں سے پھر اللہ تعالی نے ایک دوسرے زندگی تمہیں یہاں موجود ہوں بہت شکریہ آپ تمام کی محبت ہوگا جزاکراللہ آپ سب کو سلامت رکھیں ندیم لاشاری کہتے ہیں سلام عجمال شعبی بھائی والدسلام سلامت رہیں والدسلام خوش رہیں بہت شکریہ آپ کا جی شبانہ سویر کہتی ہے بانٹ رہا تھا جب خدا بہت خوبصت پیش کرتے ہیں نات خان فرحانہ صحیح السلام علیکم شعبی سر کیسے ہیں والدسلام میں ٹھیک تھا اللہ کی شکریہ آپ کی طبعہ سے آپ ٹھیک ہے تینکی برمت چیر کہتی نائشو تشوین کہتی ہے جناب کیا کہتی تشوین فاروقی سلام میرے ویسے تو کئی کاش ہیں زندگی میں اور ان میں سے ایک یہ ہے کہ 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 میں ایف امنڈٹ پہ پریزنٹر بننا چاہتی تھی تھی جہاں تھی یہی تو مستہ ہے تھی مگر اگر مگر کاش یہ زندگی میں بڑے حل چلوارے ہوتے ہیں تکلیف دے تکلیف دے لفظ ہوتے ہیں یہ ہے تو چھوٹے سے لفظ مگر بڑے تکلیف دے ہوتے ہیں اگر مگر تھی ہے نہیں تھی کاش کوئی بات کہتے ہیں اس میں بھی عرب کی مرضی وہ ہوتا ہوئی ہے کہ جو وہ چاہتا ہے انسان تو پتہ نہیں کیا کیا سوچتا ہے میں سوچتا کہ میں یہ ہوتا میں وہ ہوتا 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 مگر سوچنے سے نہیں مگر اچھی امید آپ رکھیں اپنے رب سے اپنے آپ سے نہیں اپنے رب سے امید لگا کر رکھیں اور اس سے اتنا مانگیں جتنا وہ دے سکتا ہے انسان تو شاید اتنا سا بھی نہیں دے سکتا ہے انسان سے تو اتنی سی امید نہ رکھیں انسان تو وہ پہتے کہتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں کہ عام سے ہماری ایک لینگویج کی چوڑے مرماروا دیتے ہیں ہمارے اپنے جوتنے ملکل بیج میدان میں آپ کو کھڑا کر کے نکل دیں گے سائید پہ تو مگر رب ہمارا رب جس نے ہمیں پیدا کیا جو ہمارا مالک ہے جو خالق کائنات ہے اس سے مانگیں اس کی خزانے کے ساتھ سے مانگیں اور پسہ نہیں کب وہ نواز دے وہ تو پلک جھبکتے میں نواز سے پتہ ہی چلتا اور پلک جھبکتے میں کہتے ہیں کہ بڑے بڑے بادشاہوں کو فقیر بنا دیا پلک جھبکتے میں فقیروں کو بادشاہ بنا دیا یہ تو یہ اس رب کی کھیلیں اور انشاءاللہ سب کو سب کو نوازے گا سب کو نوازے گا بس امید اس سے لگا کے رکھیں ٹاکا کہتے ہیں ٹاکا جوڑ کے رکھیں بس اس کے بعد تو باقی سب پھر زبدست ہوگا انشاءاللہ تو جناب اور اس کے بعد پھر آتے ہیں جب آگے اور جناب سید شاری کری بھی ہمیں جوائن کر چکے بہت امدہ شوچ اللہ ہے بہت شکریہ شاری کا آپ کا اور ارسلان کو بھی میرا سلام کہیے گا اور پھر تاریخ بھائی کو بھی میرا بہت بہت سلام کہیے گا خوش رہے ہیں آپ سب کے لیے بہت سے دعائیں سلامت رہیں اور ندیم اللہ شاری کیا کہتے ہیں شویب بھائی شکفتہ اجاز میم کو ملاقات پروگرام میں بلائیں پلیز میں نے بات کی تھی وہ ان کے مصروعے کچھ شوٹ ان کے چلنے ڈرامے کے شوٹ چلنے تو جیسی کچھ تھوڑا سا وقت ملے گا تو پھر ضرور انہیں بلائیں گے آپ بے فکریں ٹینشن نشتہ جارہا اور وسیم صاحب کہتے ہیں آزاد کے وجہ عجبال صاحب زبطہ سنگ بہت شکریہ اور اس کے بعد جناب پھر اردور سر پی جی وی کا ڈراما دھوہا کا سونگ کسی کا یار نام بچھڑے اگر پاسیبل وہ تو سنما دیجئے گا اس کے بعد پھر جناب وسیم صاحب کہتے ہیں آزاد کشمیر سے کیا کہتے ہیں جنردور صاحب جلد مکمل ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ 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 آپ سب کی دعائیں ہیں تو یہ میں یہاں تک بھی پہنچی ہو آپ سب کی دعائیں سے پہنچوں گے اور اس کے بعد کینیڈا سے کریم بخش بلوچ کا پرخلو سلام قبول کیجے گا اللہ آپ کو سلامت اور خوش رکھے آمین بہت شکریہ کریم بخش بلوچ یہ ہمارے بڑے پرانے ماشاءاللہ نائنٹی فائب سے ہمارے لسنے دنیا بھر میں گمتے و گمتے اب کہنیڈا میں اور وہی سے بھی ہمیں تھنڈے تھنڈے سلام بھیج رہتے ہیں ان کا سلام آتا ہے تو ہمیں سردی لگنے لگتی ہے بہت شکریہ کریم بخش بلوچ اپنا خیال لکھے گا اللہ تعالی آپ کو سلامت رکھے عدیل نیازی کہتے ہیں سر فن کے قابل ہے زیادہ خوش رہے ہیں بس زیادہ خوش رہے ہیں اور زیادہ خوش رہے ہیں تینکی جزاک اللہ جی بس بس آپ خوش رہے ہیں اور بس اور اس کے بعد عارف خٹک صاحب نے مجوائن کیا اور کہتا ہے اسلام شووی بھائی اس پہر آپ کی آواز چادو جکا رہی ہے سو رومنٹک تینکیو بھائی آپ کی محبت ہے کیا رومنٹس پایا اپنے رومنٹک ذہن آپ نے سوچ پایا گوڈ رہے ہیں موگمو خوش ہوا موگمو خوش ہوا اور شاری کریس کیا کہتے ہیں والیکم السلام اللہ تعالی آپ کو جلد مکمل سے اتیابی عطا فرمائے آمین 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 اللہ ہم آمین جزاکر اللہ آپ تمام دوستوں کا بہت شکریہ اور اب میں سوچا ہوں کہ ایک ذرا خوبصور ٹیک آپ کو سنوایا جائے یہ چکی چکی نگاہ ہے میں خیال ہوں کسی اور کا مجھے سوچتا کوئی اور ہے میں خیال ہوں کسی اور کا مجھے سوچتا کوئی اور ہے سر آئینہ میرا عکس ہے پس آئینہ کوئی اور ہے میں خیال ہوں کسی اور کا مجھے سوچتا کوئی اور ہے سر آئینہ میرا عکس ہے پس آئینہ کوئی اور ہے اجب اعتبار و بے اعتباری کہ درمیان ہے زندگی عجب اعتبار و بے اعتباری کہ درمیان ہے زندگی میں قریب ہوں کسی اور کے میں قریب ہوں کسی اور کے مجھے جانتا کوئی اور ہے سر آئینہ میرا عکس ہے پس آئینہ کوئی اور ہے میری روشنی تیرے خد و خال سے مختلف تو نہیں مگر تو قریب آ تجھے دیکھ لوں تو وہی ہے یا کوئی اور ہے تو قریب آ تجھے دیکھ لوں تو وہی ہے یا کوئی اور ہے سر آئی نہ میرا عکس ہے پس آئی نہ کوئی اور ہے تجھے دشمنوں کی خبر نہ تھی مجھے دوستوں کا پتہ نہیں تجھے دشمنوں کی خبر نہ تھی مجھے دوستوں کا پتہ نہیں تیری داستان کوئی اور تھی میرا واقعہ کوئی اور ہے تیری داستان کوئی اور تھی میرا واقعہ کوئی اور ہے وہی منصفوں کی روایتیں وہی منصفوں کی روایتیں وہی فیصلوں کی عبارتیں وہی منصفوں کی روایتیں وہی فیصلوں کی عبارتیں میرا جرم تو کوئی اور تھا میرا جرم تو کوئی اور تھا پہ میری سزا کوئی اور ہے کبھی لوٹ آئیں تو پوچھنا کبھی لوٹ آئیں تو پوچھنا نہیں دیکھنا انہیں غور سے کبھی لوٹ آئیں تو پوچھنا نہیں دیکھنا انہیں غور سے جنہیں راستے میں خبر ہوئی جنہیں راستے میں خبر ہوئی کہ یہ راستہ کوئی اور ہے زندگی کے میلے میں خواہشوں کے ریلے میں زندگی کے میلے میں خواہشوں کے ریلے میں تم سے کیا کہیں جانا اس قدر جھمیلے میں زندگی کے میلے میں خواہشوں کے ریلے میں تم سے کیا کہیں جانا اس قدر جھمیلے میں وقت کی روانی ہے بخت کی گرانی ہے وقت کی روانی ہے بخت کی گرانی ہے سخت بے زمینی ہے سخت لا مکانی ہے ہجر کے سمندر میں ہجر کے سمندر میں تخت اور تختے کی ایک ہی کہانی ہے تم کو جو سنانی ہے ہجر کے سمندر میں تخت اور تختے کی ایک ہی کہانی ہے تم کو جو سنانی ہے بات گو ذراسی ہے بات عمر بھر کی ہے بات گو ذراسی ہے بات عمر بھر کی ہے عمر بھڑ کی باتیں کب دو گھڑی میں ہوتی ہیں عمر بھڑ کی باتیں کب دو گھڑی میں ہوتی ہیں بھجر کے سمندر میں انگینت جزیرے ہیں بے شمار موتی ہیں آنکھ کے دریچے میں تم نے جو سجایا تھا آنکھ کے دریچے میں تم نے جو سجایا تھا بات اس دیئے کی ہے بات اس دیے کی ہے بات اس گلے کی ہے جو لہو کی خلوت میں چور بن کے آتا ہے جو لہو کی خلوت میں چور بن کے آتا ہے لفظ کی فصیلوں پر ٹوٹ ٹوٹ جاتا ہے زندگی سے لمبی ہے بات رج جگے کی ہے زندگی سے لمبی ہے بات رج جگے کی ہے راستے میں کیسے ہو بات تخلیہ کی ہے زندگی سے لمبی ہے بات رد جگہ کی ہے راستے میں کیسے ہو بات تخلیہ کی ہے تخلیہ کی باتوں میں گفتگو اضافی ہے یار کرنی وادوں کو ایک نگاہ کافی ہے ہو سکے تو سن جاؤ ہو سکے تو سن جاؤ ایک دن اکیلے میں تم سے کیا کہیں جانا تم سے کیا کہیں جانا اس قدر جمیلے میں تم سے کیا کہیں جانا اس قدر جمیلے میں زندگی کے میلے میں خواہشوں کے ریلے میں زندگی کے میلے میں خواہشوں کے ریلے میں تم سے کیا کہیں جانا اس قدر جمیلے میں میدی اصر خان صاحب کی آواز اور فلم دہلیز کا یہ بڑا ٹائٹل سانگ تھا بڑا خوبصور سا ٹریک اور وقت بڑی تیزے سے گزر گیا تھا کہ وقت کتنے ابھی آئے ابھی ڈم بیٹھے ابھی دامن سبھالا ہے اور تمہارے جاؤں جاؤں نے ہمارا دل نکالا ہے ایسا ہی ہوتا ہے کبھی کبھی اب یہ موسم میری پہچان طلب کرتے ہیں اب یہ موسم میری پہچان طلب کرتے ہیں میں جب آیا تھا یہاں تازہ حوال آیا تھا اور اب تو ویسے ٹھنڈی ہوایں چلی رہی ہے تو اور محمد عباس صاحب ہمارے بہت پیارے سے دو بڑے سی ہیں ماشاءاللہ میزی جائٹر سنگر پروگرام میں آبی چکے ہیں چلا پھر کبھی بلائیں گے اور کہتی ہیں شو بھائی خوش رہو بہت اچھا تینکی جزاک اللہ جی بولتے ہیں آپ بہت مزہ آتا ہے آپ کی باتیں سنگے جزاک اللہ خوش رہے ہیں آپ سلامت رہے ہیں باز بھائی اللہ تعالی آپ کو سلامت رکھے اور آپ کی محبتیں ہیں بس آپ تو خود ماشاءاللہ ایک لیجنڈ ہیں ہمارے ماشاءاللہ میزک کے شبان سویل کہتی ہیں واہ واہ بہت خفصت صدا بہار کی پیش کی آپ نے بہت خوب کیا کہنے بہت شکریہ شوانہ سویل آپ کا اور اس کے بعد پہ جناب صدا بہار گیٹ ہے خان صاحب کے اور وسیم صاحب کیا کہتے ہیں ازاد کشوی سے اجمال صاحب بہت زبدت سے تجھ کو اپنا نہ بنایا تو میرا نام نہیں وہ کہتا ہے دمگی تجھے اپنا نہ بنایا تو میرا نام نہیں ایک باری پس میں نے ذرا آن دے پھر ویکھی تم جاتا انہوں نے لے گئے نہ گیا پھر میری گالی مقادم پھر ہاں تو یہی بالکل یہاں بھی انہوں نے دھمکی دیئے کہ تجھے کا اپنا نہ بنایا تو میرا نام نہیں مگر پھر آخر میں بنا لیتے ہیں چاہے جیسے بھی مر کے اس جی کے مگر بند تو جاتے ہیں یہ تو ہے کہانی کا انڈ تو ہونے ہیں نا آخر ہیرو کو ہیریون ہیرو تو ملنا ہی ہے یہ تو کہانی کا اختیام ہی ہی ہوگا اگر یہ دونوں نہیں ملے تو کہانی ختم کیسے ہوگی کہیں نہیں کہ اسے ختم تو ہونا چاہے وہ ڈرامی کو چاہے فلم کی ہو کہیں کی سٹوری ہو چاہے وہ ریال سٹوری ہو اینڈ تو کہیں ہوتا ہے کہیں نہ کہیں ہوتا ہے تو بارال جی زندگی زندہ دیلی کے نام میں مرتدل کے خاک جیہ کرتے ہیں اور آج کے پروگرام کیسا رہا آپ سب کی محبت ساتھ ہوتی ہیں میرے اور اے ہاں اسے بات ہمارے پاس جناب قدیر ملک صاحب کا اسلام علیکم شعبی بھائی شو بہت اچھا ہو رہا ہے بہت شکریہ قدیر بھائی آپ کا میچے بچے میباس میخار میں بیس منٹ پہلے آیا ہے یہ جی ہم بیس منٹ پہلے میں پہنچا آپ نے کب دیا پیجا پتہ نہیں بہرحال بہت شکریہ آپ کی محبت کا قدیر ملک صاحب بہت بہت شکریہ دعاوں میں یاد رکھے گا اور ایف 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 پاکستان کے قراج سیٹیشن سے اور فیس بک پر بھی موجود ہوتا ہوں میں آپ کے ساتھ اور یہ دن میں ہوتا ہے پروگرام تین بجے جی ہاں دن میں ایف 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 سیٹری ڈی تین بجے یہ پروگرام ہوتا ہے ملاقات ایف ایف شو بی کے ساتھ تو بس اپنا بہت سرا خیال لکھے گا کوئی بات آپ کو ناگوار گزری ہو کوئی بات محسوس ہوئی آپ کو تو اس کے لئے میں آپ سے معافی کا طلب گار امید ضرور معاف فرمائیں گے کیونکہ زندگی کا کچھ پتہ نہیں ہے اور بس ادھر آئے ادھر بیٹھے ادھر چلے گئے پتہ نہیں چلا کہاں گئے بندہ پلک جب وقتی میں کچھ پتہ نہیں سانس کی جوڑی تو کہتی ہے اتنی نازک ہے کہ پتہ نہیں چلتا کس دن میں ٹوٹ جائے وہ تو بس میں رہوں جانا رہوں دعاوں میں یاد رکھے گا ضرور انشاءاللہ اللہ تعالی نے آپ سب کی دعاوں سے زندگی دی ہے اور سانسے کچھ باقی بچیں تو انشاءاللہ آپ سے ملاقات جائے